آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ اولیمپک سے دو سال پہلے مائیکل فیلپس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا دیکھئے مائیکل فیلپس نے مارکس پیٹس کا ریکرڈ چھتیس سال کا ریکرڈ توڑا تھا اور بیجنگ میں دو ہزار آٹھ میں ہی ون ایٹ گولڈ میڈلز آٹھ گولڈ میڈلز لیکن دو سال پہلے اولیمپک سے اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا تو ڈاکٹر مائیکل فیلپس کو بولا کہ بھئیہ ایسا ہے تم اب پانی میں نہیں جا سکتے اور بولے کہ اگر تمہارا ہاتھ اگر ٹھیک ہو بھی جائے تو سوال یہ ہے کیا اس میں دوبارہ وہ طاقت آ سکتی تم اولیمپکس میں کمپیٹ کر رہے ہو اپنے اڑوسی پڑوسی کے بچوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر رہے ہو بولے تم پانی میں نہیں جا سکتے مائیکل فیلپس دس سال سے یہ سپنا لے کے جا رہا تھا کہ اس نے چیمپئن بننا ہے وہ اپنا سپنا ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہا تھا کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے سپنے وہ نہیں ہوتے جو نیند میں آتے ہیں سپنے وہ ہوتے جو نیند نہیں آنے دیتے ہیں مائیکل فیلپس نے ڈاکٹر کو بولا کہ میں پانی میں جاؤں گا میں ہاتھ نہیں چلاوں گا پاؤں چلاوں گا سب اس نے پوری پریکٹس کی دو سال اور دوہزار آٹھ میں اولیمپکس میں دنیا میں نیا ریکرڈ قائم کیا اس نے آٹھ کول میڈل جیتے ہیں سپنے جیتے ہیں